نُسَلِّمُ وَنُسَلِّي عَلَمْ نَبِيَ الْحِبِّيَ الْجَلِبِ الْمَبْعُوثُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرُ شَهَدَتُ اللَّهِ لَا إِلَّا وَإِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُمٌ فَرْدًا مُتَجَوِّذًا مُتَنَذِّغًا مُسَوِّرًا بِالْقَمَالِ أَمَّا بَعْدُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِالْقَمَالِ بِالْقَمَالِ سُبْحَانَ رُبِّكَ رُبِّ الْعِزَّةِ بِالْقَمَالِ يَصْفُونَ بِالْقَمَالِ سَامِعِينَ مُحْتَرَمْ وَمُقَرَّمْ حَادِرِينَ مَحْفِلُ بزرگ و مخلص نوجوان ساتھی و السلام علیکم میں کوئی عالم یا کوئی مغلق یا مقرر نہیں ہوں میں ہی نالائق اور ادنا قسم دا طالب علم ہاں میں بس تساں حضرات دا تھوڑا جہاں دھیاں بٹان وستے آیا بیٹھاں تاکہ جہاٹک توڑنال کو گلنہ باتاں کر لگئے اتنی دیر تھا کہ والد محترم تشریف لیاں باقی اصل خطاب تو میرے والد محترم حضرت علامہ قلیم اللہ خان صحر ملطانی حفظہ اللہ تعالی اے بس میرے چچا محترم راجہ محمد شوقت صحر دا اشتیار ہائی اور انا دا بسران ہائی کہ چار پانیمنٹ میں ملا رہاں اگر توڑی اجازت ہوئے تو دو ایتنا قرآن پاک دیاں پڑھئیے جاگ دیرہ سو کم از کم تساں جتنے یا جتے احباب شریک ہوئے ہو پہلے میرے عزیز مولانا حفظ منید صاحب کتاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہتی اخسن انداز دنال و قرآن پاک بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی و حناندہ بیان کرنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے جتنے تساں احباب اتھے موید ساتھی اکٹھے ہوئے ہو کم از کم تو انہوں مخالف تبکے کونوں اتنا ایک ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے دے بے جس تیم اپنی کسے محفل دا انہیں اقاد کر دے چاہے انہاندی محفل کسے بھی انوامتے ہوئے چاہے انہاندی محفل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے یا نہ ہوئے لیکن جس تیم ایک دین دی نسبت نال محفل سجا کے باندن کم از کم لوگاں نو بکھاوے واسطے ہی یا رسول اللہ دے اچھے اچھے نارے ضرور ماری رکھے دے انجھے کہلے ایک ہی نہیں پورے محلے نو بے ارام کرے اندر کے نہیں تو کم از کم تو سا جتنے موید ساتھی اکٹھے ہوئے ہو جلے کوئی عالم خطاب پہ کرندہ ہوئے اللہ دے قرآن دا وعد پہ کرندہ ہوئے تو توڑا حق بندہ ہے بھئی جی میں ایک عالم تبلیغ قرآن کر رہے ہیں قرآن پاک دی تبلیغ کر رہے ہیں انجھے یار عوام الناس میں چاہید ہے کہ اس قرآن پاک میں سن کے قرآن پاک دی تصدیق کیتی کریں تصدیق کمیں کرنی ہے ایک خطیب جو خطاب کر رہے ہوندہ ہے تطلع عوام جی اگر اللہ دی شان دے اندر ایک بار چاہ کے نا سبحان اللہ تو اس وقت جیڑا خطیب ہوندہ ہے وہ دا تھوڑا دل مطمئن ہو گئندہ ہے کہ یار میری انگل نہ دی عوام سمجھ آ رہی ہے اور اس دے اندر کوئی امیر دا یا اس دے اندر کوئی خطیب یا مبلغ دی واا واا نہیں ہوندی اللہ دا نہ بلند کرنے تو اس دے اندر توڑے آپ نے اعمال دے اندر ہی اضافہ ہونا ہے اللہ دا نہ جو بلند کرنے تک کم از کم جس ٹائم کوئی خطیب دی گل سمجھ آ رہے تب زبان ہی چکے کرنے سارے ایک بار اچھی آواز نالا کو اللہ دے بندے ہوئے محفل دین دی سجائیے سے نا خدا دے گھر دے اندر بیٹھے آئیں کم از کم سنو خدا دے نال نال ذکر ضرور کرنا چاہیے اے جلسے رکھنا کانفرنس دا انعقاد کرنا صرف اے دا مقصد اے نہیں ہندہ کہ مرکزی اشاعت و توہید و سمجھ دے جناب بڑے جلسے ہندے پہن انہوں لوگ بڑا سو دیں صرف جماعت دی شہرت وستے جلسے ہیں دیتے کانفرنس دا انعقاد نہیں کیتا جانتا بلکہ انعقاد اس وجہ تو کیتا جانتا ہے تاکہ عوام الناس نخالصاً اللہ دا قرآن سنایا جاگے تاکہ اگر کوئی بندہ تھڑکے آباد ہے کوئی راہ تو بھولے آباد ہے کوئی ہٹے آباد ہے کوئی بھٹکے آباد ہے تاکہ اس قرآن پاک دی محفل سجاون دے نال اللہ تعالیٰ انہوں سے دے رہا ہوتے لے کہ آجائے اللہ رب العزت دے ترہ کمال آج میں بیان کرے ساں ویسے تا اللہ رب العزت بے شمار کمال آتے ہیں ساری رات بھی بیٹھے رہے ہو جائے تا مکن وستے نہیں آتے ترہ کمال اللہ دے میں بیان کرے پہلے نمبر تے کمال اللہ دا اس پوری کائنات نو بڑایف اللہ دا کمال ہے اس پوری کائنات نو بڑاوانے چا اللہ دا کوئی اور شریک ہے انو بڑاوانا لکون ہے صدرت المنتحات لے کے اس پوری کائنات نو بڑایف بڑا کے وقت اس نو چلایف چلا کے وقت پوری کائنات ذرے ذرے دا انو برکھن والا بھی کون ہے اللہ رب العزت دیترہ کمال ہے قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے دعویٰ کیتا ہے کہ بناون والا بھی مائیا چلاون والا بھی مائیا اس پوری کائنات دا علم رکھن والا بھی مائیا دعویٰ کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان نال بول کے سنایا ہے تو کم از کم اس دعویٰ دیلیل بھی تو ہم نہیں چاہیے دیئے او کو غیر مسلم چاہ سوال کریں دا ہے او دعویٰ جو کریں دے پیغو تا دعویٰ دینا دلیل دا ہونا ضروری ہے کے نہیں پہلے اللہ تعالیٰ دعویٰ پیا کریں دا ہے دعویٰ اللہ پیا کریں دا ہے زبان سونی پڑھ کے سننی دی پہ یہ محمد الرسول اللہ دی جلے اللہ دے پیغمبر دی زبان نے پڑھ کے او دعویٰ سنایا ہے تخالی دعویٰ نہیں کیتا نال انہ کمالات دے دعویٰ نال اللہ دے پیغمبر نے دلیل بھی دیتی ہے پہلے نمبر تے دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اے دعویٰ بیا کریں دا ہے لا الہ الا ہو کوئی بھی الہ نہیں ہے میں دھو الہ کوئی بھی توڑا پالا لہا ہار نہیں ہے میں تو ہی لا ہا توڑا کوئی مشکل کوشہ نہیں ہے میرے تو علاوہ اس کائنات رو بڑا وڑا 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 کوئی نہیں ہے لا علاوہ اللہ کوئی بھی علاوہ نہیں ہے اللہ ہو اس عود اندر اللہ نے دعوہ کیتا ہے کوئی بھی علاوہ نہیں ہے اللہ ہو اوہ اللہ علاوہ جہلے دعوہ کیتا ہے اس وقت اللہ نے فرمایا ہے صرف دعوے دال کا من نہیں چلنا میرا پیارا پیغمبر دعوہ بھی میں اللہ نے کیتا ہے اور دلیل بھی اس عوام نو پڑھ کے سنا اگو اللہ دے اس دعوے دی دلیل اللہ دا پیغمبر پیادے لائے لا علاوہ اللہ کوئی بھی علاوہ نہیں ہے کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی عبادت لائق نہیں ہے مگر اگو اللہ اس دعوے دی پہ دلیل دے دا ہے اوہ جہلہ الہ ہے الہی القیوم اوہ کیو جہا الہ ہے الہی اللہ تعالی نے پہلے اپنے دعوے دی دلیل دیتی ہے جو اوہ الہ جہلہ ہے اوہ جہلہ کائناتوں بنا وڑھ والا ہے اوہ جہلہ اس پوری کائنات دلی دام چلا وڑھ والا ہے اوہ جہلہ اس پوری کائنات دلی دا علم رکھڑ والا ہے اللہ حیل قیوم اوہ دہتے کدھی موت نہیں آسکتی ہمیشہ زندہ ران والی ذات ہے الہی اللہ حیل قیوم زندہ بھی راندہ ہے تے قیم ران والی ذات ہے صرف قیم ران والی ذات نہیں بلکہ لوگانوں مضبوطی نال چلا وڑھ تے پکڑڑ والی تا قدری اللہ کو رائے اگو اللہ تعالی فرماتا ہے جہلہ وڑھ بھی نہیں منہ دے تا وڑھ تک اللہ دا قرآن کی دلیل دیتا ہے لا تا خود ہوں سے نتن و لا نعوم اوہ جیڑا خدا ہے اوہ دے دا رہ دی میں دو ہی دلیل پیانے نا اوہ دے اتے قدیوں گے نیاں دی اوہ دے اتے نیدہ غلبہ نیاں دا عبدالعی تو آج صحیح نہیں ہوں چلائیں دا پہا میری طبیعت بھی بڑی خراب ہے تو میرا گلہ بھی خراب ہوں دا پہا پہلے نمبر تے داما کیتا ہے وقت دامے دی دلیل پیش کیتی ہے کیڑی دلیل ہے اوہ جیلا ایلہ آئے اوہ ہمیشہ زندہ رہ بہتا ہے تے دو ہی دلیل کیڑی پیش کیتی ہے الکیوم اوہ ہمیشہ قیمران والی ذات ہے تریے نمبر تے دامے دی دلیل پیش کیتی ہے اوہ جی میں تو آج اوہ تے ندرا بھی دیئے اوہ جی میں تو آج اوہ تے نیندہ حلبہ آمی دا ہے جنا اس پوری کائنام چلا وڑبالا ہے لا تا خود ہوں سے نکل والا نمم اوہ جی میں تو آج اوہ تے نیندہ حلبہ آمی دا ہے جیلے اللہ دے پیغمبر نے تری دلیل پیش کیتی ہے بات اللہ دا قرآن اکو چوتھی دلیل پہ پیش کرتا ہے آخر اللہ نے دعویٰ کیتا ہے نادم مسئلہ سمجھایا ہے جو دارے دنال دلیل دا ہمڑا بھی ضروری ہے جلے ترے دلیل ہم پیش کر لئیل اس بعد اللہ دا قرآن چوتھی دلیل پہ ہم پیش کرتا ہے لہو محفظ سماوات و محفظ اس پوری کائنات دے اندر زمین و آسمان دے اندر زرہ زرہ کائنات زرہ زرہ اُس دے اُتے حکومت دے کنٹرول چلا مڑوانا کروڑے اے اللہ تعالیٰ نے دلیل دیتی ہے جوہ سب پوری کائنات دے اندر جینا کچھ بھی ہے اُمِ اللہ دی ذات وست ہے لہو محفظ سماوات و محفظ منزل لدی یشفہو اللہ اللہ بھی اذنی اوہ تُو تا ودا آدھون ہے کہ یار سنو آوے جلے ساڑھے پیرے ناپڑے گٹے نال ملکے جنت چلائے اے جناب ساڑھے پیر ملیاں پوچیوں یا سرکارہ اگر انہ دے نا تے کالاکک کردے چھوڑے آتا ساڑھے سال دے دھنا آوہو محفظ اگو اللہ دا قرآن اے دلیل پہ دلتا ہے اوہ لوگو اے سپوری کائنات دے اندر زمین و آسمان دے اندر سارے کجئے تمہئے اللہ سے تے منزل ندی یشفہو اللہ اللہ بے اذنی یعلم با بین عیدیہم و با غلقہم و لا جوحیتون بشئیم من علمی اللہ بماشا اے اللہ تعالیٰ نے پہلے دعویٰ کیتا ہے دعویٰ تو بعد ہنو دلیل پہ پیش کریں دا ہے بھئی میں اے انگے خالی دعویٰ نہیں کیتا میرے الہ عمر دنال وات میں اگو اے سفتہ بھی تو انو بیان کر کے سناوا چاہا تو آلے خدا انہانو ندر بھی آویں دیئے اور تو آلے خدا وہنو کھاور پیون دیوی لوڑ پون دیئے لیکن میں ایسا خدا ہاں میں ایسا الہ ہاں پریشان ہو گئے ہو اللہ تو علاوہ الہ اور کوئی نہیں لیکن اے لوگا تھا بڑھائے ہوئے نا اور لوگا تھا اپنے معبود بڑھائے ہوئے اور خدا دے شریک بڑھائے ہوئے نا اور تو آلے انہا خدا وہنو ندر بھی آویں دیئے بھوک بھی لگویں دیئے انہاں نو قضائے حاجت بھی ہون دیئے اے اپنیاں بیویاں دے ریڑے بھی بھیندن انہاں دے کمبہ کبیلہ نسل آل اولاد بھی آئے لیکن میں اللہ کیا ہاں کل ہو اللہ اہد اللہ سمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قَفُوَاً آہَدْ نہ میں کہنے بچوں جایا نہ میرے بچوں کوئی جایا ہے نہ میرا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے لہذا تو آلے خدا منو ضرورتا بھی پیش آدیا تو آلے خدا منو نیندہ غلبہ بھی آدھائے لیکن لاغ دا خود ہوں سندہ بنا دا ہوں میرے روزتے نہ اونگا دیئے نہ نیندہ غلبہ آدھائے واتگو اللہ دا پیغمبر اللہ دا قرآن اللہ دے الہ عمر دی دلیل پہ دیندہ ہے اللہ دے دعوی دی دلیل پہ دیندہ ہے لَهُوْ مَا فِسْسَمَا مَا فِي الْأَرْضِ اس پوری کائنات دے اندر زمین و آسمان دے اندر جینا کوئی بھی ہے لَهُوْ مَا فِسْسَمَا مَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْزَلْنَذِي يَشْبَوْا اِنْدَهُ وَكَرَائِ جَرَا شَفَاعت کرے وَكَرَائِ جَرَا سِخَارِش کرے اللہ بِعِذْنِي مگر میری اجازت دے نا لکھ اے نا سمجھے بساڑے پیر ساڑی بکشش کروا لئے سنی اے نا سمجھے کہ دے قیامت دے نبی دے امتیاں ساڑے وقت شفاعت رسول کا مَا بے زی جب تک اللہ دی اجازت نہ ہوئے اس وقت تک پوری کائنات دے اندر کوئی بندہ سا بھی نہیں لے سکدا کوئی قدرہ بھی نہیں ڈھیسکدا کوئی ذرہ اپنے مقام تو نہیں ہل سکدا کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصل ہے لَهُ مَا فِي سَمَا مَا دِ مَا فِي الْعَرْضِ جو کچھ بھی زمین دے اندر ہے ذرہ ذرہ کائنات دے اُتے کانٹرول چلاونا کا نا کون ہے صرف اللہ دی ذات ہے اگو اللہ دا قرآن اس سے چیز دی وضاحت کرنے ہویا آپ نے الہ ہو مردی دلیل دے دے ہویا قرآن پاک دے اندر آیت الکرسی تا آن دی میں سارے پڑھ دے اسو آیت الکرسی پڑھ کے اسے دمہ مانا بیٹھا کریں یَعْلَمُ مَا بَيْنَ حَيْبِيْهِ وَمَا خَلْفَهُ جو کچھ ظاہر ہے جو کچھ پشیدہ ہے جیلا کچھ اگئے ہے جیلا کچھ گدر گئے ہے جیلا کچھ آمن والا ہے سارے ہمیں جاننے والا کون ہے تو اسے چیندی وداحات اللہ جب قرآن پیار کریں دا ہے کل لا یعنم من فی سما باتیں وَالْعَرْضِ الْغَيْبَا اِلَّوْلَا اس پوری کائنات میں زبریں زبریں دا اِلْبِرَنْ خَلْبَا لَا قَوْرَيْ بُلَيْنْدَ کیوں دے ہیٹ کے ڈبے نہیں پی صحیح چلیں دا دوہ میری طبیعت خراب ہے دوہ تو سب پریشان ہو کہ میرے مو دروے دے ہو کوئی پریشانی دا نہیں کوئی مسئلہ کی دا ان کو سمجھ نہ دی پہ یوہ در سے آئے چاہا مکہ اور طریقے نہ سمجھا چھوڑے سا طریقے دا مرسان سارے ہی آدھر لیکن میں آجا دا بے مٹھی مٹھی پہلا موقع دے لیکن میں آجا دے اللہ تعالیٰ قرآن پاک رہاں در اپنے الہ وردی دلیر پہ آجے نائے مٹھی و جے الہ یا لہما بین اے دیہم جے نا کچھ ظاہر ہے جے نا کچھ کوشیدہ ہے جے نا کچھ چھپے ہوئے ہیں ہر اے دل دردہ علم رکھڑ والا میں مٹ کے سمجھے کہ توڑے پینا دیاں بلیاں بھی غیب کھلیاں جاڑ دیاں جے اگر توڑے پیر بھی علم لائب جاڑ دیاں تمہت اللہ دی اے عدی صفت اب باقی نہیں راندی اللہ دی صفت دے اندر اگر کہنو شریک کرے سے تا اللہ فرماتا ہے میں پہلے اعلان کھا چھوڑے آئے میں تو ایلہا ایلہا کوئی نہیں میں کلہ ایلہا تجریاں کو صفتہ پیابیان کرے نا اے میں ایک کو ایلہا دے اندر ہی پانیا جا دیاں بان لوگا جے اکھڑا شر کر دیتا کہ اللہ دا پیغمبر بھی حادر نادر ہے اللہ دا پیغمبر بھی حرجاتل موجود ہے اللہ دا پیغمبر بھی سادیا سورو بکار بیانا خود ہے اے تو در اوند پڑتا فرشتے لے گئی دن اٹھے جا کے پڑتا خود سرد ہے لوگا نے اللہ دی صفت دے اندر حبیدوں میں شریک کرنا شروع کر دیتا ہے اب وہ اللہ تعالی پیانا فرماتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جِلَا قُلْ بِيَمَنِ جَرْدًا تِبْرَانْ بَاتِي دوسری آیتِ مَنْ قُلْنَا یَعْلَمُ مَنْ فِي سَوَا مَا دِي وَالْعَرْدِلْ غَيْبَ إِلَّلَّا نَا قُلْتَpson عَيْدًا تَنجي نَا غَوْلَا تِي نَا قَالَةِolesَ وَعَبِقْهِ جاندہ ہے نہ کوئی نبیت نہ کوئی ولی جاندہ ہے مگر جاندہ تا کون اللہ ہارے ایک ذرے دا علم رکھن والا کون ہے تے اگو اللہ دا قرآن دوسری آیت دا کے بیان فرمان دا ہے قل اللہم مالک الملک تو ات الملک ملتشا 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 بیدکا الخیر انکا على كل شيء قدیر ملتشا 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 مائز ملتشا 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 مردی بڑھ جائے مردی کے لائے لائے مردی بڑھ جائے میں مطب کو نہ دے میرے کولوں پچھر دی طاقت آج توڑی کوئی نہیں رکھ دا میرے کولوں میرے پیغمبر بھی پچھر دی طاقت نہیں رکھ دے میں آپ نے پیغمبر بھی پودر دیتا دے لائے لائے آئے وقت بھی میرا پیغمبر رونا تا رہ گئے مگر میں رحمدی پروبو بھی ادھے اندر اس نے ہاتھ نہیں کتیا اسے ایک نیا کہیا اللہ میں تترہ نبیہ میں اپنے نبیروں کو دنے کے جواب پچھر دے لائے جس میرا پیغمبر رونا تا رہ گئے کجھ نہیں کر سکتا تترہ پیچھے دا پلید مرنہ بھی کجھ نہیں کر سکتا تیرے پیر دے طبید نال نا پودر مل دے نا دھیاں مل دیاں نا روڑیاں مل دیاں نا اللہ تعالیٰ دی طرف کوئی برکتا دیاں جب پیرہ دے پوئے دے من کے سلیر دے خوانوں سے تا خدا بھی اللہ نا دے بجائے اور کچھ نہیں تینوں مل راں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَتُو عِزَّ وَمَنْتَشَاءً وَتُو ذِلُّ وَمَنْتَشَاءً 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 زکاةہ بھی دیندھا ہے حاجتِ صدقاتِ خیرات سارا کچھ کریندھا ہے لیکن جگر خدا دی کہیں صفت دینالوی کہیں نکترے برابر میں شریک ٹھہرالوے تساریاں ہی بات دا تکے پانی پھر میں دا ہے اللہ تعالیٰ فرماندھا ہے میں سارے دے سارے گناہ ماف کر دے ساں اگر میں ربضی ربوبیت نے اندر میں ربضی بہدانیت نے اندر اگر کسے زکا برا میں بھی شریک ٹھہرے سے فَلَا نُقِیْ مُنْهُمْ يَعْمَنْ قِيَامَتِ وَذِرَا ایسے بندے دا دین کیامدے میں کوئی ٹھوٹ تراغوی نہیں لامنا ایسے بندے دا دین قیامدے میں کوئی ٹھوٹ تراغوی نہیں لامنا ایسے بندے دن اُمَنْ بغایر حساب دے جہنمت اندر داخل کام دے کیا فیدہ؟ بندہ خدا دی عبادت بھی کرے خدا دے گھڑری گاوے خدا دی ربوبیت دے اعلان بھی کرے جلسے رکھا کے تقریرہ بھی کراوے تمن خدا دی کہے صرف دن آلکہ انو شریک چکرے کوئی فیدہ نہیں اس وقت تک کوئی بھی عبادت کا ملے قبول نہیں جب تک درد اندر رضائے الہی موجود نہ ہوئے جب تک درد اندر رضا دلہ موجود نہ ہوئے اگر دل دے اندر ذرہ بنابر بھی ریاکاری آگئی دل دے اندر ذرہ بنابر بھی خدا تو علاوہ کہے ہورنو خوش کرن دا خیال آگیا کوئی بھی عبادت کا ملے قبول نہیں کوئی بھی جلسے کرائے کا ملے قبول نہیں کوئی بھی حجوں تے نمازہ تے روزے تے صدقے تے خیالات کا ملے قبول نہیں اس وقت تک قبول نہیں جب تک آپ نے دل دے اندر محبت پیدا کرے تا صرف اللہ ہی اور اس بات اتعاد کرے ترسول اللہ بھی اور اللہ فرمان گا ہے جدو تسا میرے پیغمبر دی اتعاد کرے دے ہو جدو تسا میرے پیغمبر دی محبت پیدا کردے ہو تو یحبِ حکم اللہ اس وقت میں اللہ کو اتعاد کرے کتنا مزا گا ملا ہے اوکے ڈے خوش قسمت لوگ ہیں